نمشہ آئے نیشنل ووئیس میں آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں گورف شیر واسطہ سے چلیے بولٹن کی شروعات کرتے آپ کو بتا دے فیروزہ بات میں ایک الگ ہی نظارہ دیکھنے کو ملا ہے جہاں اسطحانیے لوگوں کو گھروں میں قیت کر دیا گیا ہے لوگوں کا آروپ ہے کہ سی ایم یوگی عدیتنات اور بی جے پی کے راستری عدیق شاہمیت شاہ کے دورے کو لے کر زلہ پرشاشن نے لوگوں کے گھروں میں باہر سے تعلہ لگا دیا ہے اتنا ہی نہیں لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پولس نے ان کو باہر جانے کے ساتھ ساتھ چھت پر جانے پر بھی پابندی لگا دیا ہے وہی ماملے میں اسطحانیے سمجھوادی پارٹی نیتا نے کہا ہے کہ آج تک کبھی کسی راجنیتگ ریلی یا دورے میں اس طرح کی کوئی کاروائی دیکھنے کو نہیں ملی ہے یہ سراصر سرکار کی تانہ شاہی ہے ادھر پرشاشن کا کہنا ہے کہ زلے میں ایک دن پہلے ہوئے ہنگامے کے مدنظر پولس نے احتیاط کے طور پر یہ کاروائی کی ہے تار لہا کے بند کیا ہوا ہے کبھ سے آپ کو بند کر رکھا ہے یہاں پر ساڑھے آٹھ پہ سے کتنا ٹائم لگیا آپ کو کھولنے ہوئی ملاب سوہ ساڑھ آٹھ سا بند ہیں کھانا پینے آپ کو پروپر ہوگی یا باہر نکل پائے گا باہر نکل پائے ملابی آپ کو دو آپ کو چھت میں بھی جانے سے روکا جا رہا ہے ہاں چھت میں بھی نہیں جانے جا رہا ہے ملاب سب کو گھر میں نیر بند کر دیا ہے گھر میں بند کر رکھوں گا اور اسی قبر پر زدجانکاری کے لیے ہمارے سمواد آتا شبہم ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گیا ہے شبہم آپ سے جاننا چاہوں گا آکر گھروں میں کیوں قید کیے گئے ہیں لوگ یہ ایک بڑی دٹھنا ہے اور کارکرم سے پہلے لوگوں کو گھروں میں قید کر دیا ہے فلاہ پلس وقت برساتھاں جیسا کہ عروب لگایا جا رہا ہے کہ پرشاشن نے گھروں کے باہر سے تالے لگائے ہیں تو ایسے میں آخر ایسی کیا مصیبت آن پڑی تھی کہ پرشاشن کو ایسا قدم اٹھانا پڑا شبہم آپ سن پا رہے مجھے لگتا ہے شبہم سے ہمارا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ عجیب و گریب معاملہ یہ دیکھنے کو مل رہا ہے پرشاشن نے گھر کے باہر تالے لگائے ہیں حالکہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے جہاں پر ریلیاں ہوتی ہیں یا اس طرح کا کارکرم آئیوجت کیا جاتا ہے وہاں پر بھاری سنکھیا میں لوگ پہنچتے ہیں لیکن ایسے میں پرشاشن نے گھر کے باہر ہی تالہ لگا دیا ہے اور گھر کے اندر قید ہونے کو مجبور ہو گئے ہیں لوگ نظر بندی کو تانہ شاہی بتایا گیا ہے گھروں میں اس تھانیے لوگ قید کیے گئے ہیں اور اسی پر ہمارے ساتھ انوراگ بھدوریا ہمارے ساتھ سمجھ وادی پارٹی نیتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں انوراگ جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا نیشنل وائس میں اور اسی کے ساتھ آپ سے جاننا چاہوں گا آخر ایسا پرشاشن نے کیوں کیا ہے دیکھیں مجھدار بات ہے کہ اگر یوگی جی کو اپنی پبلک سے اتنی غفتت ہے کہ وہ جدہ سے گزرتے ہیں آپ پبلک کو اندر بند کر دیتے ہیں تو بھئی مجھے لگتا ہے کہ آپ پبلک کو ریپریزنٹ بھی کرتے ہیں آپ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم سنت ہیں پبلک کی سیوہ کرنے آئے ہیں سنت کبھی ایسا نہیں کرتا ہے کیوں کہیں جاتا ہے تو وہ تو چاہتا ہے کہ لوگ اس سے ملیں اپنی سمجھیں بتائیں سنت کبھی ایسا کرتا ہے کہ گھروں بند کر دو سنت جا رہے ہیں یہ ایک دم وہ تینے تانہ شائی کریکٹر ہے کہ بھئی پبلک کو اندر بند کر دو راجہ آئے ہیں تو راج شائی کریکٹر چل رہا ہے کہ راجہ جب نکلتا ہے تو پبلک کو گھروں بند کر دیا جاتا تھا پرانی کٹنا ایک ناستیات ہوئی جب راجہ کی پکی نکلتی تھی تو پبلک کی ہوتی تھی گھروں میں بند کر دی جاتی تھی یا سر جھکا کے کھئی رہے ہیں لیکن جس طرح کی بات سامنے آرہی ہے اس میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھوال ہونے کے ڈر سے ایسا کیا گیا ہے تو کس طرح کا ایسا بھوال ہے جس کو لے کر بار بار یہ باتیں سامنے آرہی ہیں بھوال ہو رہا ہے ایسے بھوال ہو رہا ہے اپنی دیس کے اپنی لوگوں سے اتنی نفرت اپنی لوگوں سے اتنا در اپنی لوگوں کی اتنا عروب اب یہ لوگ پرائد ہو لی ہیں اپنے لوگ ہیں اکی دیش کے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو بہت دیکھ راجہ بنایا ہے جس نے راجہ بنایا ہے وہ آپ کے آنے پہ بھوال کرے گا آپ کے سامان کرے گا ٹھیک ہے انوراج جی آپ کو روکنا چاہوں گا ہمارے ساتھ بی جے پی پروکتہ راکش تریپارٹی جی ہمارے ساتھ فون لائن پہ جل گئے راکش جی آپ سے جاننا چاہوں گا یہ کس طرح کی تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پر پرشاچن ہی لوگوں کو گھروں میں بند کر رہا ہے جبکہ مکہ منتری یوگی آدھتنات بھی موجود ہیں اور ساتھی ساتھ امیت شاہ بھی ہیں یہاں پر آپ سے جاننا چاہوں گا میں نے ایسا کہیں نہیں ہے مرے پاس ایسی کوئی جانکاری نہیں ہے آپ کی مادیم سے بھی جانکاری مل رہی ہے میں ضرور پتہ کروں گا لیکن ایسا کہیں ہوں میں ایسا ہوں نہیں سکتا ہے کبھی بھی ایسا سک نہیں ہوا ہے لیکن صاف طور پر راکھے جی ہم یہ تصویریں بھی دکھا رہے ہیں ہم تصویریں بھی دکھا رہے ہیں اور جنتہ بھی دیکھ رہی ہے کہ صاف طور پر اور لوگوں نے بھی وہاں کے جو اسثانیہ نیوازی انہوں بھی آرورپ لگایا ہے کہ اسرائیلی کو لے کر ہم آپ کو سنوا بھی دیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو سنوا دیتے ہیں وہاں کے اسثانیہ نیوازی کیا کہہ رہے ہیں کیا ہوا ہے یہاں پہ ہوگی آرہے ہیں سب سے آپ کو بند کر رکھا ہے یہاں پر ساڑھے آٹھ پہ سے کتنا ٹائم لگیا آپ کو کھولنے ہوئی ملاب سوہ ساڑھے آٹھ سے بند ہیں کھانا پینے آپ کو پروپر ہوگی یا بہاں نکل پائیں گا آپ بہاں نکل پائیں ایک ہاں نکل پائیں ایک ہاں نیوازی تم حالوں پڑا کتی زیر میں کھولیں گے ملابی آپ کو دو آپ کو چھت میں بھی جانے سے روکا جا رہا ہے ملاب سب کو گھر میں نیر بند کر دیا گا تو راکیش تریپاڈی جی آپ نے سنا ہی ہوگا کیا کہنا ہے وہاں کی محلاؤں کا کیونکہ وہاں کے ستھانی نیوازی صافتور پر یہ کہنا ہے کہ جب تک تالہ نہیں کھولے گا جب تک وہاں پر منچ سے سممودھن چلے گا تو ایسا کیوں ہو رہا ہے پیجلا پرساسن کے صدیقاری نے کیا ہے آپ کے خبر کے مہت بات مدیم سے جانکاری ملی ہے ہم اس کو سنگیان میں لے کر جرور اس ساتھ کی جانکاری کریں گے کہ کسی کو گھر میں بند کر دیا جائے یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے میں بلکل اس کو سرحانہ نہیں کرتا ہوں یہ بات نہ کرتا ہوں جو بھی عزکاریوں نے کیا ہے ان سے جواب ضرور ہوگا راکیش جی ہمارے ساتھ انوراق بھدواریہ بھی ہیں پروکتہ ہے سماجوادی پارٹی کے وہ بھی آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے پاس چلتے ہیں انوراق جی آپ سے جاننا چاہوں گا وہاں پر جو استثی دیکھنے کو مل رہی ہے اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے یہ راج شاہی ہوتا نا راجوں کے جوانے میں جب راجہ نکلتا تھا پڑکی نکلتی تھی سب کو کھر میں پند کر دیا جاتا تھا یا اس کا سر چھتا کے لیسے کھڑا کر دیا جاتا تھا یہ وہی شاہسن چل رہا ہے آپ کی مکمتری جی آئے ہیں آپ نے لوگوں کو گھروں بند کر دیا ہے اس سے بڑی تانہ شاہیت اس دیش میں ہونی سکتے مجھے تو اس بات پر سنکے بھی شرم آرہی ہے شاہسن اگر اس بات کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کی کوشش کیا کوشش کریں گے یا کیا ہٹھر شاہی کلا رہے ہیں دیش کے اندر میں کہ آپ کا راجہ نکلے گا تو لوگ گھر میں بند ہو جائیں گے اور کہتے ہم شنٹ ہیں یہ شنٹ کی پریواشا ہوتی ہے شنٹ ایسے ہوتا ہے کہ ہم شنٹ گھر سے نکال کہتے ہم تو شنٹ ہیں یہ شنٹ کی پریواشا نہیں ہے یہ بہتی مرنے لندنی کیا نندہ کی بولے ہمیں تو شنٹ سکاری ہے مہتی جمسہ پارٹی سے کوششن کرنا بے کار ہے کیونکہ یہ بپچ ستہ میں رہ گے بپچ کی اونکہ نبار ہے یہ ستہ کی بات نہیں کریں گے یہ بپچ کی بات کریں گے ابھی بھی کچھ نیا مند کارم کچھ بھی زور دیں گے ارے بھئیہ آپ نے پبلک نے اسی پبلک نے آپ کو بورٹ دے کے جتایا ہے یہ پبلک جو ہوتی ہے وہ بورٹ کیو پرابر ہوتی ہے ٹھیک ہے انراغ بھتا رہی جی اس پر آپ کیا کہیں گے کانگریس پارٹی اس گھٹنا کی نندہ اس لیے نہیں کرتی ہے کہ نندہ بھی آج سرما گئی ہے نندہ بھی ہلکی پڑ گئی ہے اس گھٹنا سے اور یہ سرکارے جو بھی ہوتی ہو جنتہ کے دوارہ جنتہ کے لیے ہوا کرتی ہیں آج تو بھروریا جی صحیح انراغ جی کہا رہے ہیں کہ آج پوری طرح سے لوگترک خطرے میں ہے اور یہ جنسیہ جو ہے یہ راجساہی جیسے استیتی ہے اور مجھے تو لگ رہا کہ ہندوستان کی جنتہ کو ہم راجزیتیک دلوں کو ایک بار پھر جیسے انگریجوں کو بھاگانے کا کام کیے اسی طرح سے بی جی پی کو بھاگانے کے لیے ایک بڑا سنگھرس کرنا پڑے گا کیونکہ پورا جنتنت راج خطرے میں ہو گیا ہے اور نندہ سوینگ میں سرما گئی ہے اس کی نندہ کرنے کی اب مطلب گنجائز ہی نہیں بچے اس گھٹنا کی جی کیکے پانڈے جی لیکن ہمارے ساتھ بی جے پی کے پروکتہ راکیش تریپاٹی جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ اس طرح کا ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ہم نے انہیں بائٹ بھی سنوائی اور کیا کچھ کہنا تھا وہاں پہ سانیہ نیوازی کا وہ بھی سنوائیا اس کے باوجود وہ صاف سیرے سے اس کو نکار رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر بھارتی جانتہ پارٹی ہمارے راستی نیتر تو ہمارا کارا اس دیس کو ہمیں جھوٹ مکت کرنا ہے اور بھارتی جانتہ پارٹی ہی اس دیس کی ایک ایسی پارٹی ہے جو جھوٹ جھوٹ پارٹی ہے اسی سے مکت کرنے کی ہم لڑائی لڑ رہے ہیں وہاں بیان چلا رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں سارا بیپک جسا بیان میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا یہ جھوٹ مکت کے لیے اور ایسی ہی ستھی میں بی جے پی کے کسی پروکتہ بی جے پی کے کسی پروکتہ پرطندی کے بیان کا تو ان کو بیان دینے کے پہنے ان لوگ سرم تیک نہیں آ رہی ہیں دیوریا میں جاتے ہیں تو ریڈ کارپٹ پڑتی ہے صحیب کے گھر جب جاتے ہیں تو تہادت میں اس کے جاتے ہیں ماتب میں تو ریڈ کارپٹ پڑتے ہیں ان سموں کو سرم نہیں آ رہے پھر بھی ڈیویٹ میں اور ٹی بی چینلوں پہ آتے ہیں تو سمجھے بردستی کی بات کرتے ہیں مہداؤں کے ساتھ جو اتیا چاریس دیس اور پردیس میں ہو رہا ہے ایک اپنے کو فقیر کہتا ہے ایک اپنے کو سنت کہتا ہے دیس پورا پورا دنیا دیکھ چکی ہے کہ جس طرح سے ایک تینا دیکھ چاہت پورا پردان منطری کو ایک پردان منطری دیس کا کہا کے اور پھر راج صفحہ میں معافی مانگنے جیسا کام کرتا ہے اس کے بعد پوری دنیا کے نظر میں ہندوستان کا سرب اس سرکار نے بس سوے گرانے کا کام کیا ہے ہمیں جھکانے کا کام کیا ہے ان لوگوں کے پتن جیسی باتیں کیا کہیں گے ٹی بی چینلوں پر کی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ سامنے ہاتھ میں آ جائے گے کہیں گے کہ ابھی وہ جی بھی تھا اسے سویا ہوا لڑکا ہے ٹھیک ہے کے کے پانڈے جی ہمارے ساتھ شبھم ہمارے ساتھ آپ کو بتا دے کہ انراغ بھدوریا جی بھی ہے پروکتہ ہے سمجھوادی پارٹی کے وہ بھی لگتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے انراغ جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا اور آپ سے جاننا چاہوں گا جس طرح کے استطحیق بار بار دیکھنے کو مل رہی آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ بار بار یہ آروپ بی جے پی کے اوپر لگتے رہے کہ جو پرشاشن ہے وہ بی جے پی کے کہنے پر کام کرتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور ایسا بار بار کیوں ہو رہا ہے ایسا کی گھمن میں لوگ سور ہوتے ہیں انہیں یہ سب چیزوں کا جنت کا کوئی دھیان نہیں رہتا ہے اب ان کے جو چیب منسٹر صاحب ہیں ان کو اتنا بھی دھیان نہیں رہتا ہے کہ نویڈا مدر ہو گیا جب ان سے پوچھا گیا کہ رہے ہیں ایسا کوئی خطنا نہیں ہے پہنچ جب مدر کو ابھی بول دیتے ہیں کوئی خطنا نہیں ہے تو اب ہم مان سکتے ہیں کہ یہ کچھ بھی بول سکتے ہیں جھوٹ جیسے ابھی کہہ رہے تھے جھوٹ مخت سرکار ہے جھوٹ مخت سرکار ہونی چاہیے بہت کوئی فائدہ نہیں ہے ان سے شکایت کر کے کیونکہ یہ اپنا جو تا مان جو کس ہوتا ہے ایموشنل جو تا ہے وہ ویلوز ختم کر چکے ہیں ان سے اگر شکایت نہیں کریں گے یہ کچھ اور باتیں کرنے لگیں گے ان کو کوئی دیا دھرم رہ نہیں گئی ہے ان کی میں کوئی بھی ہوتا نا ایک انسان ٹھیک ہے ہمارے ساتھ راکیش تریپاٹی جی دوبارہ سے جڑ گئے ہیں بیجے بی پروکتہ ہیں راکیش جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا اور آپ سے جاننا چاہوں گا آخر ایسی استثیتی کیوں آن پڑی ہے کہ فیروزہ باد میں لوگوں کو ہی اندر بند کر دیا گیا ہے ایسے میں جس طرح کے اگر سممودن کی بات کی جائے تو کس بات کا دورہ آگر جانے میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ کس بات کا دورہ ہے مکہ منتری کا لیکن آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ اگر پرشاشن نے کیا ہے تو یہ کس منشا کے ساتھ کیا ہے میں نے کہا تو کہ آپ کی خبر کے بعد جانکاری آئی ہے ہم اس کو جانکاری لے کر کہ ابھی ساتھن کی ادھکاریوں سے اس بات کی جانکاری ضرور طلب کریں گے کون سے ادھکاریوں نے کس کارن سے اس کا نرنے لیا ہے اور کیوں وہاں لوگوں کو بند کر دیا ہے اس بارے میں ضرور جانکاری لیں گے اور جو بھی ادھکاری اس کے لیے جمعیدار ہے ان سے کٹھوڑتا سے اس پندرب میں بات چیت ہوگی بڑکٹھوڑتا سے کٹھوڑتا سے کٹھوڑتا ہی دیو ٹھیک ہمارے ساتھ کے کے پانڈے جی بھی جڑے ہوئے ہیں کونگریس پروکتہ ہیں کے کے پانڈے جی ہمارے ساتھ ابھی تک بیچ میں کنیکشن کٹ گیا تھا لیکن اب دوبارہ سے راکیش تریپاٹھی جی جڑے ہوئے ہیں بی جی پی کے پروکتہ ہیں اور آپ صاف طور پر سن پا رہے ہوں کہ ان کا کیا کچھ کہنا کیا کہیں گے اس پر اب راکیش تریپاٹھی جی اس بات کو سوئنگ سرکار کر رہے ہوں ادھکاریوں سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں جی تو اس میں ان سے سوال کیا پچھا جا سکتا ہے اور دوسری چیز میں نے اس کے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس تیتی ہی ہے کہ آج جنٹل ٹرین جمہوریت میں خطر مکاری سوال ادھکاری باتی جنسا پارٹی کو سمجھی نہیں رہے ادھکاریوں کے اوپر راکیش تریپاٹھی لگتا ہے راکیش تریپاٹھی سے ہمارا سمپک ٹوڑ گیا ہے لیکن کہ بانڈے جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا آپ سے جاننا چاہوں گا کیا ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے بڑا سمہارو رکھا گیا اور وہاں پر پرشاشن اپنی منمانی کرے ایسا ہو سکتا ہے کیا کیکے پانڈے جی آپ سن پانے مجھے لگتا ہے کیکے پانڈے جی سے بھی ہمارا سمپک ٹوڑ گیا ہے اور ہمارے ساتھ انراغ بھدوری ابھی بھی لگتار ہمارے ساتھ شروعہ سے جڑے ہوئے ہیں پرابکتہ ہے سمجھوادی پارٹی کے انراغ جی آپ سے جاننا چاہوں گا کیا ایسا ہو سکتا ہے کی کسی سرکار میں اتنا بڑا کاریکرم رکھا گیا ہو فیروز آباد میں جس طرح کا کاریکرم ہے اور اس میں پرشاشن اپنی اس طرح سے منمانی کرے کہ باہر سے تلہ لگا دے کیا ایسا ہو سکتا ہے سمجھوادی پارٹی پارٹی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جب وہ پانی پہ جہاد اتار سکتے ہیں پانی پہ جہاد چلا سکتے ہیں اور جب وہ اپیاب میں ان کے بارے میں مجھے تو کچھ آپ یوز کرنے بھی بڑی دکت ہوتی ہے کیونکہ وہ کچھ بھی کر لیں گے کیونکہ ان کی سرکار ہے وہ جھوٹ کا پروگنڈا لے کے آتے ہیں اور آرام سے جھوٹ بولتے ہیں کبھی منمون سینجھ کے ساتھ باتستان کے شائط کو بیٹھا دیتے ہیں اس کے بعد صدر میں معافی بھی مانگ لیتے ہیں کہ مجھ سے کلتی ہوگی کیونکہ الیکشن ہو چکا تھا دھرم کا الیکشن ان کے کینڈری منٹری جی ہیگرائی ساتھ جو ہیں وہ کہتے کہ سمجھنات بندلے کے لئے بارٹی جنتا پارٹی آئی ہے بعد میں پارلیمنٹ میں جا کے معافی مانگ لیتے ہیں لیکن ان کے نیتا ان کے خلاب کوئی ایکشن نہیں لیتے اس لئے نہیں لیتے کہ یہ لوگ بلواتے خود ہیں خود ہی بلواتے ہیں کہ کچھ دیش کے اندر میں آتستہ بنی رہے دھرم کی رہنی سلتی رہے ان کی روٹی سکتی رہے گی روزگار ڈبلیمنٹ کی بات نہ ہو باتا کی ستھاری باتے ہو جائیں تانہ شاہی ہے اس طرح پتارے پروزہ وارس اس کو گھٹنا ہے اس سے بڑی تانہ شاہی کو گھٹنا ہو سکتے ہیں کچھ دستی کو کچھ کے درمے بند کر دیں گے آپ لوگوں کو اتنے بڑے دیش کے اوپر آپ ہو گئے ٹی منسٹر کہتے ہیں آپ پبلک سے بڑا ہے یا ان کا نیشن پرشنٹ پبلک سے بڑا ہے کیا پبلک نہیں ان کو جتایا ہے بول گیا ہے یہ کہ شاید بودھ چکے ہیں کہ پبلک نہیں ان کو جتایا ہے پبلک کے وارت سے وہ راجہ بنیا ہے یہی پبلک ان کو اتار کے لیچے اور پیدل کر دے گی پبلک روڈ سے ہو گی یہ گھر کے اندر بند ہوں گے کوئی اسے ملنے تک نہیں جائے گا پھر بیٹھے وہاں پوجہ کرتے رہے ہیں مندر میں بھئی آپ آپ کو اسنی پبلک کی سلطہ نہیں ہے آپ آئے ہو پبلک کو بند کرنے کے لیے اس لئے آپ کو سرکاپ دی گئی کہ آپ پبلک کو بند کر دیں لیکن امراج جی جس طرح کی بات ہمیشہ سے کی گئی ہے ابھی تک تو جیسے کی آپ کی بھی گورنمنٹ تھی اس پہ لگاتار بی جے پی نے بڑے تنج کسے تھے اور ایسے میں ہمیشہ آپ پرشاشن کے دعووں کو لے کر بڑے تنج کسے گئے تھے لیکن اب کی بار جو اسٹی دیکھنے کو مل رہی ہے وہ اتنی پرے کیوں ہیں آکر سمجھ میں نہیں آرہا کیونکہ دھراتل پر جو چیزیں آ رہی ہیں وہ کچھ اور ہی نظر آ رہی ہے دیکھیں درطل میں میں نے آپ کو بولا نا جہور پر آجیز کرتے ہیں دھرم پر آجیز کرتے ہیں دھرم اور دھرنا دو چیز پر یہ ان کی بیشاتی ہے اسی پر جیتے ہیں یہ اب پہلے تو جہور پل کے سرکار میں آ جاتے ہیں ہم اچھے پر لائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو پبلک ہماری دیش کی پردیش کی بہت چیزی اور بولی ہے ایکیم کر لیتی چلو بھئی باوا لوگ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا انہیں کیا پتہ اچھے باوا بہت ہوشیار ہے اچھے اچھی باتیں کرتے اچھے باوا اپنا کمنڈل لے کے اس نے پانی بھر کے آرام سے سکتیوں پر بیٹھ جاتے ہیں پھر میچے جنتا اپنا دھٹا خاکی رہتی ہے یہ ہی تو شیاری ہے یہ آپ دیکھیں آپ آپ کے سامنے ہی گھٹنا ہے آپ اپنے آپ کو بتاتے ہو ہم سند ہیں باوا ہیں سند باوا ایسا کرتا ہے ریٹ ٹارپٹ گچھواتا ہے ساید کے گھر جانے کے لئے اس کو اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں کہیں میٹنگ کرنے جا رہے ہیں تو پورے پبلک کو گھر میں بند کر دو گچھواتا میٹنگ کرنے کا یہ شانتی سے یہ ہے ان کا اقبال کوئی اقبال ان کا ہے نہیں ان کے پاس جنتا پہ کوئی پکڑ نہیں ہے جھوٹ بول کے سرکار میں آ گئے ہیں اب یہ سوچ رہے ہیں کہ سارپان سال رہنا ہے سرکار میں تو جتنی منمانی کر لیں بعد میں تو آنا ہے نہیں یہ اپنے آپ کو جان چکے ان کو اچھی طرح پتا ہے بعد میں ہمیں دوبارہ آنا نہیں ہے اگر ان کو آنا ان کے اندر کے پبلک میں جڑا سیمپیٹھی رہتی تو آپ نے دیکھا وہ بچے سوٹر سے پریشان ہو گئے سوٹر تک تو دینی پائے اور جو پرامیس کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر پاتے کہیں گے ہم سوٹر دے دیں گا اوٹوور میں ہے تو دیسمبر گزر گیا آپ گرمی آگئی تو گرمی میں آپ کیا دیں گے اب یہی ایسی پیدے لوگوں کو زیادہ اچھا رہے گا سوٹر کی جگہ اب سوٹر بھی نہیں پہنے پہلے والا گھڑا مکس کریں گے وہ بھی نہیں پہنے تو اس کا تائم بڑھا دیا یہ سترے وہ کی راجت کرتے ہیں لوگوں کے منترین کو لوگوں کو تھکتے ہیں تھکنے کا کام کرتے ہیں لیکن بیسک سکشا منتری کا تو یہی کہنا تھا کہ جب تاک بچوں کو سوٹر وطرت نہیں ہوں گے میں خود بھی سوٹر نہیں پہنوں گی آرے بھئی آسکتر ان کو پہنے کیا جرور ہوتا ہے میری بھی نہیں پہنے کا موسیقی 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 یہ بھی کہا تھا اور اس سے پہلے جو پرشاشن کا دعویٰ تھا کہ کہیں کوئی بوال نہ ہو جائے اس کو لے کر پرشاشن اس بات کو لے کر اپنی پیروی صاف نہیں کر رہا تھا اور پرشاشن نے کہا تھا کہ کسی بوال کے در سے کیونکہ جس طرح سے وہاں پر دیکھا گیا ہے ستی تھوڑی بگڑ سکتی ہے اس کے لیے لوگوں کو گھروں میں بند کیا گیا ہے یہ ان کا صاحب طور پر کہنا تھا پرشاشن کا آخر پرشاشن یہ بھی تو بتائے یوگی جی یہ بھی تو بتائیں کس معاملے میں لوگ بوال کریں گے لوگ اپنی روزی روٹی کپڑا اور مکان چاہتے ہیں اپنے سیلینڈر کی صحیح دام چاہتے ہیں لوگ روزگار چاہتے ہیں اگر اس کے لیے پیات پی یوگی جی کے سامنے آئے گا تو اس کا تو سواغت کیا جانا چاہیے لوگ شاہی ہوتی اس لیے ہے شاشن کس طریقے کہ بگا بوال کے آشن کا عبط کر رہا ہے اور اگر شاشن بوال کو ہینڈل کرنے میں سکشن نہیں ہے تو ایسے شاشن کو ہٹا دینا چاہیے چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سے جڑنے کے لیے اور بات چیت کرنے کے لیے سورین جی آپ کا بہت بہت شکریہ اور انوراق بھدوریہ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اور اپنی رائے رکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ تو یہ ایکسکلوزیف تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی استطحیح آخر میں دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ بات اگر کی جائے سرکار کی تو سرکار کے جو دعوے تھے انہوں نے کہا تک کہ ہم ایسا ایک ایسی سرکار بنانے جا رہے ہیں جو سرکار لوگوں کے لیے کام کرے گی لوگوں کے حد کے لیے کام کرے گی لوگوں کے جو مولک عدھکار ہیں اس کے لیے کام کرے گی لیکن اب جو تصویریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں شبان کی پیش کر رہی ہیں کہ کس طرح سے شاشن چلا رہا ہے اپنی منمانی کر رہا ہے اور پرشاشن کس طرح سے کام کر رہا ہے اور ایسے میں ہمارے ساتھ شبھم بھی ہمارے سمواداتا جڑے ہوئے ہیں شبھم آپ سے جاننا چاہوں گا کیا اس ستھی بنی ہوئی ہے وہاں پر اور پرشاشن کیا کہہ رہا ہے اس پورے پرکرن کو دیکھتے ہوئے شبھم آپ سن پا رہے مجھے تو لگتا ہے شبھم سے ہمارا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے لیکن آپ تصویریں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں ایکسکلوزیف تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ باہر نکلنے اور چھت پر جانے پر بھی پابندی لگا دی آخر ایسا کون سا باوال وہاں پر ہونے والا ہے جس کی سودھ پرشاشن لے رہا ہے اور اس طرح کی استطیتی وہاں پر پیدا ہو رہی ہے یا آپ کو پھر سے ایک بار سنوا دیتے ہیں کہ وہاں کے اسطھانی نوازیوں کا کیا کہنا کس طرح سے وہ پریشان ہے اور مجبور ہے بند کیا ہوا ہے بھائی یہاں پہ ہوگی آرہے ہیں آرہے ہیں باہر سے ہی تعلیٰ لگا دیا ہے تو کب سے آپ کو بند کر رکھا ہے یہاں پر ساڑھے آٹھ پہے سے کتنا ٹائم لگیا آپ کو کھولنے ہوئی ملاب سوہ ساڑھ آٹھ سے بند دیں کھانا پینے آپ کو پروپر ہوگی یا باہر نکل پائیں کھانا نکل پائیں کھانا نکل پائیں کھانا جی تم حالوں پڑے کتی دیر میں کھولیں گے بھائی آپ کو چھتبہ بھی جانے سے روکا جا رہا ہے چھتبہ بھی نہیں جانے بھائی آپ سب کو گھر میں نیر بند کر دیا ہے بھائی آپ کو ایکسکلوزیو تصفیری ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ساتھی ساتھ ہم نے آپ کو ایک بار پھر سے سنوائے کہ کیا کچھ کہنا ہے وہاں کے اسطھانی نیوازیوں کا کہ آخر کن مشکلوں کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اپنے ہی گھر میں وہ قید ہے تعلیٰ جو لگا ہے وہ باہر سے پرشاشن نے لگا ہے یہ کس طرح کی سرکار ہے جو اس طرح کا کام کر رہی ہے بڑا سوال یہی ہے